بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم میٹ جیزر کی کاسٹ اکاؤنٹنگ پڑھ رہے ہیں اور آج ہم چیپٹر نمبر ٹو کی ایکسرسائز نمبر ٹری کریں گے اور لاسٹ اگر آپ نے ایکسرسائز اچھے طریقے سے کر لی تھی تو یہ ایکسرسائز آپ کے لیے اتنے مشکل نہیں ہوگی سوائے ایک دو نئے پوائنٹس سیکھنے کے ہمیں اس میں ساری پرانی چیزوں کو ہی ریپیٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے question کو read out کر لیتے ہیں comprehensively تاکہ ہم جب اس کو solve کریں تو آپ کو کوئی problem نہ ہو اس میں ہم نے cast of goods sold statement بنانی ہے جیسا کہ ہم نے last time کیا تھا اس کے علاوہ additional ہم نے کیا کام کرنا income statement بنانی ہے اور اس کا اتنا مشکل کام نہیں ہے آج کے اس question میں ایک دو پوائنٹس ہوں گے جن کو آپ نے easily understand کر لیں گے question کی statement پہلے پڑھ لیتے ہیں the accounting department of the rothwin company provided the following data for or may sales seventy two thousand ڈالر marketing expenses five percent admin expenses one percent other expenses five percent of all the sales یعنی کہ جتنے بھی seventy two thousand ہمارے پاس sales ہیں sales کا یہ marketing five percent administrative expenses one percent اور other expenses five percent پرچیز ہمارے پاس thirty six thousand کی ہیں factory overhead جو ہے two third of the direct labor ہے اور direct labor کی cost ہمارے پاس fifteen thousand ہے یعنی کہ fifteen thousand کا یہاں پہ آپ fifteen thousand ہمارے پاس direct labor ہے اور foh کا اس کا two by third ہے یعنی کہ ten thousand یہ آپ نے یہاں پہ ہم نے کر دی اس کی تاکہ ہمیں بہت confused نہ کرے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس جو given information ہے وہ beginning inventories ہیں سب سے پہلے finish goods کی seven thousand اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو وہ ہے work in process eight thousand material کی جو beginning inventories eight thousand اور ending inventories جو ہمارے پاس ہیں finish goods کی 10 thousand work and process کے 15 thousand اور material کی ending inventories ہمارے پاس 8500 ہے requirement کیا ہے number one ہم نے cost of goods sold statement بنانی ہے number two income statement بنانی ہے چلیں move کرتے لیکن آپ پہلے اس سے پہلے جیسا میں پہلے بھی آپ سے کہتا ہوں اپنے question کی statement کو اچھے طریقے سے understand کر لینا ہے اور اس کو write down کر لینا ہے ہم سب سے پہلے جو پہلی ہماری requirement ہے requirement number one اس کو ہم کریں cost of goods sold statement cost of goods sold statement کرنے جا رہے ہیں تو move کرتے ہیں اپنے question کی طرف جیسا کہ آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے ہم پہلے material inventory کو start کرتے ہیں یعنی direct material ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کیسے کتنا ہے direct material اور اس میں سب سے پہلے direct material کو اگر ہم count کرتے ہیں تو opening inventory ہمارے پاس ہے 8000 اور یہاں پہ dollar top پہ میں لکھ رہا ہوں تھا کہ سب کے ساتھ dollar آپ consider کریں اس کے علاوہ اس کی جو آ جائیں گی وہ purchases ہیں اس کے لابہ direct وغیرہ ہمارے پاس نہیں ہے 36000 کا میں figure given ہے اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا material available for use material available for use یہ بن جائے گا 44000 ڈالر ٹھیک ہے جی 44000 ڈالر یہ ہمارے پاس information آگی direct material opening inventory 8000 ہے اور اس میں ہم نے add کر な purchase 36000 اور total ملا کے یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 44000 اب تک ہمارے پاس question ہے challenge remove کرتے onward direct material available ہے اب اس میں سے ہم minus کرتے ہیں closing inventory of material تا کہ ہمیں پتہ چل جائے use ہم نے کتنا کیا تو یہ 8500 ہے اور ہمارے پاس آجائے گا direct material consume کتنا آجائے گا 35500 آپ اس کو ساتھ میں calculator بھی ساتھ دبات رہے 44000 minus 8500 35500 یعنی کہ direct material جو consumed ہے 35500 ڈالر ہے اب اس میں ہم نی direct labor add کر نی ہے plus کر نا ہے direct labor labor اور direct labor ہمارے پاس کتنی ہے وہ ہے 15000 اور ان دونوں کو add کرنے تو ہمارے پاس prime cost بندی prime cost اور prime cost ہمارے پاس 35500 plus 15000 35500 پاس 15000 تو یہ بنت ہے 45500 اس میں ایڈ کریں گے فیکٹری اوورہیڈ اور فیکٹری اوورہیڈ ہم نے ایکاؤنٹ کی تھی ٹو تھرڈ آف لیبر کاسٹ یعنی کہ دو تہائی تو پندر آزار کا دو تہائی بنتا ہے دس ہزار اس کو ہم نے ایڈ کیا ہمارے پاس ساٹھ ہزار پانچ سو کیا بن جاتا ہے مینوفیکچرنگ کاسٹ ٹوٹل مینوفیکچرنگ کاسٹ بن جاتی ہے ساٹھ ہزار پانچ سو مینوفیکچرنگ مینوفیکچرنگ کاسٹ آگئی اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اوپننگ ورک ان پروسس جو کہ ہمارے پاس ہے ایٹ تھاؤزنڈ اور یہ ہمارے پاس آجاتا ہے ٹوٹل ملا کے اڈسٹ ہزار پانچ سو لیس کریں گے کلوزنگ ورک ان پروسس تو یہ ہمارے پاس کلوزنگ ورک ان پروسس ہے 15,000 اب یہ ٹوٹل ہمارے پاس 15,000 مینس کریں تو ہمارے پاس کاسٹ آف گوڈز مینوفیکچرڈ جو ہے وہ آجاتی ہیں 53,500 cost of گوڈز مینوفیکچرڈ 53,500 ڈالر اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے 53,500 ماہے سو میں opening finished goods inventory opening finished goods inventory وہ ہمارے پاس 7,000 اب ہمارے پاس cost of goods available for sale ہے cost of goods available for sale وہ ہے 60,500 سو اب ہم کلوزنگ کریں گے کلوزنگ فنیش گوڈز وہ ہے دس ہزار دو سو ہمارے پاس کاسٹ آف گوڈ سولڈ آ جاتی ہے کاسٹ آف گوڈز سولڈ پچاس ہزار تین سو تو یہ ہے سی جس کاسٹ آف گوڈز سولڈ کی سٹیٹمنٹ ہمارے پاس بن جاتی ہے اس کے بعد ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے سیکنڈ وہ کون سی ہے انکم سٹیٹمنٹ انکم سٹیٹمنٹ کے لیے ہم یہاں پہ تھوڑی سی ورکنگ کر لیتے ہیں ورکنگ کون سی ہے تو یہاں پہ پھر نیچے ہم انکم سٹیٹمنٹ بنائیں گے ہمارے پاس ٹوٹل سیلز ہیں سیونٹی ٹو تھاؤزنڈ اور اس میں ہمیں گیون تھی جو انفرمیشن وہ ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں پھر سے وہ 5% ایڈمن ایکسپینسز ہیں اور 5% ادر ہیں اور 1% sorry 5% اس میں مارکیٹنگ ہے 5% ادر ہیں اور 1% اس میں مارکیٹنگ sorry administrative ایکسپینسز یعنی کی مارکیٹنگ اور ادر ایکسپینسز 55% اور ایڈمن ایکسپینسز 1% تو یہ ہم نکال لیتے ہیں پہلے اس کا مارکیٹنگ 72,000 multiply 5% equal to یہ 72,000 multiply 5 divided 100 یہ ہمارے پاس آجائے گا 3600 اور ہمارے پاس سیم اس طریقے سے other expenses بھی جو ہیں وہ 3600 آجائیں گے 5% ہیں اور جو admin expenses ہیں وہ 72,000 1% ہے تو یہ ہم نے لے کے چلنا ہے income statement ہم بناتے ہیں یہاں پہ بھلے آپ دوبارہ heading دے لیں income statement کی سب سے پہلے ہمارے پاس ہے sales sales ہمیں given ہے 72,000 اور اس میں سے ہم نے minus کرنا ہے cgs جو کہ ہمارے پاس آجائی تھی 50,300 اس کو ہم نے minus کرنا ہے 72,000 minus 503,000 تو یہ بنتا ہے 21,700 جی پی grass profit تو grass profit میں سے ہم نے less کرنا ہے operating income operating expenses operating expenses تو اس میں ہمارے پاس آئے تھے marketing expenses اور admin expenses اور admin expenses اور admin expenses اس میں سے operating میں آ جائیں گے تو marketing کتنے تھے 36,000 تھے اور دوسرے 720 تھے دونوں کو ملایا تو 43,000 20 minus ہوں گے اور minus 4,3,2,0 تو ہمارے پاس balance آجاتا ہے 17,380 17,380 اور minus کریں گے other expenses other expenses تو وہ بھی ہمارے پاس تھے 36,000 36,000 ہم دوبارہ minus کرتے ہیں ان میں سے تو 13,700 سی 13,780 سی income from income before tax tax لگانے سے پہلے ہمارے پاس یعنی کہ IBIT income before tax IBT income before tax یہ ہمارے پاس 13,780 ڈالر آ جاتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا question اس کو ہم نے دو حصوں میں کرنا تھا پہلے اسے میں CGS ہم نے معلوم کرنی تھی cost of goods hold statement اور پھر اسی کی base پہ ہم نے sale میں سے اس کو minus کر کے GP لیا GP میں سے other expenses ہم نے minus کی اور اس طریقے سے ہم نے income before tax جو ہے وہ معلوم کر لی وہ 17,020 بنتی ہے سوری 17,380 تو ہم نے یہ calculation کر لی یہاں پہ تو یہ تھا آج کا ہمارا question number 3 انشاءاللہ next question number 4 کریں گے آپ اس پہ practice ضرور کریں تاکہ آپ کی چیزوں پہ گھرپ ہوتی جائے اللہ حافظ